اسری صاحب راوی سیدہ انہوں نے کلسوم کا نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام نے عدد عثمانِ گلی کے ساتھ کرتی دو شخص آدمی یقین باگدیگر عثمانِ گلی کے عقد میں آئی ہیں اسی وجہ سے آپ کو زندورین کہا جاتا ہے زندورین کا معنی ہے دو نوروں والا کیا؟ دو نوروں والا یار اس زمین پہ جہاں پہ تم رہتے ہو نا یہاں پہ کچھ ایسے عجیب لوگ بھی رہتے ہیں ماننے پہ آئیں تو نبی کی بیٹیوں کو بھی نور مانتے ہیں انکار کرنے پہ آئیں وہ خود نبی کے نور کا انکار کر دیتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں وہ بشر ہیں محض اور نبی کی جو بیٹیاں ہیں وہ نور ہیں اور وہ چونکہ دو نور عثمانِ گلی کے عقد میں آئی ہیں اس لیے وہ زندورین ہو گئے ہیں میں کہا جن کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نبی نور نہیں ہم تو کہتے ہیں جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ نور کا میرے امام نے اس لیے تو فرمائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نبی کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا سیدنا عثمانِ گری رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بار دیگرے آپ کی عقد میں آئی اچھا سنگیتا ہم نے کل فونتہ بھی انتقال ہو گیا تو عثمانِ گری پھر پریشان اور عمدین ہونے لگے تو حضور نے فروایا اللہ اندلی اربعینہ بنتن لزم بچکتا واحدہ تمتادا واحدہ دن عثمان اللہ نے اگر مجھے چالیس بیٹیاں دی ہوتی اور دوسری نوایت میں ہیں اگر اللہ نے مجھے سو بیٹیاں بھی دی ہوتی عثمان یکے بار دیگرے میں تجھے عطا کرتا اللہ حضور کا عثمانِ گری پہ اعتبار کتنا اعتبار کتنا ہے یقین کتنا حروسہ کتنا ہے آج ہم بھی بیٹی دیتے ہیں نا اور اگر دماد اچھا نہ ہو تو پورے خاندان نے اس کو دوبارہ رشتہ عثمانِ گری اتنے اچھے ہیں یا حضور نے ایک بیٹی دی ہے اس کے انتقال کے بعد نبی نے دوسری بیٹی عثمانِ گری ہوا تھا کیا بات ہے حضرت عثمانِ گری کی پر شرم و حیات کے کیا کہنے عثمانِ گری کے خدا کی قسمت